بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم و عالی الاتحار عزیز طلاب اکرام کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر دو سو پانچ شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان کھانے پینے کی چیزوں کے احکام ہیں اس سے پہلے ہم نے جو دروس پڑھے وہ زباق شکار نہر اور مچھلی اور ٹڈڈی وغیرے کے شکار کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم نے احکام پڑھے یعنی گویا کہ یوں کہیے کہ جب ہم نے زباق کر لیا شکار کر لیا تو اب اس کو کھانا پینا کیسے چاہیے اس وجہ سے کھانے پینے کے احکام ہم شروع کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار پانچ سو سبتاسی ہر پرندہ ہر وہ پرندہ جو شاہین اقاب باز اور گد کی طرح چیرنے پھارنے اور پنجے والا ہو حرام ہے کہنے کے ایسا پرندہ جو شکاری ہو چیرنے پھارنے والا ہو جیسے کہ شاہین ہے یا اقاب ہے یا باز ہے یا گد ہے یہ سارے پرندے چیرنے پھارنے والے ہیں اور اس قسم کے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں اور اسی طرح سے قوے کی تمام قسمیں یہاں تک کہ احتیاط واجب کی بنا پر پہاڑی قوے بھی حرام ہیں قوہ جو ہے کالا قوہ البتہ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کہنے کہ ساری قسمیں اس کی احتیاط واجب کی بنا پر جو پہاڑی قوہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے ہر وہ پرندہ جو اڑتے وقت پروں کو مارتا کم اور بے حرکت زیادہ رکھتا ہے اور پنجے دار ہے حرام ہوتا ہے پرندہ جب اڑتا ہے تو بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ جو پر مار مار کر اوپر نیچے کر کے اڑتے ہیں اور کچھ پرندے ایسے ہیں جو جن کے پر بلکل سیدھے رہتے ہیں جیسے کہ مثلا نقاب وغیرہ وہ پروں کو حرکت کم دیتے ہیں ان کے بے حرکت پر زیادہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجہ دار بھی ہے تو وہ حرام ہوتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو اڑتے وقت پروں کو مارتا زیادہ اور بے حرکت کم رکھتا ہے وہ حلال ہے کہیں گے مثلا وہ پرندہ جو پروں کو اوپر نیچے کر کے مارتا اڑنے کے لئے زیادہ ہے بے حرکت کم رکھتا ہے بے حرکت شاید رکھتا ہو لیکن بہت کم رکھتا ہو وہ حلال ہے اسی فرق کی بنا پر حرام گوشت پرندوں کو حلال گوشت پرندوں میں سے ان کی پرواز کی کیفیت دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہیں گے یہ فرق ہے کہ جس کے ذریعے سے پرندے کی اڑان کے ذریعے سے پرندے کی پرواز سے اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ پرندہ حلال گوشت ہے اور یہ پرندہ حرام گوشت ہے یہ پہچانا جاتا ہے اس پرواز کے کیفیت کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ لیکن اگر کسی پرندے کی پرواز کی کیفیت معلوم نہ ہو مثلا پرندے کی پرواز کی کیفیت سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے میں یہ بتایا اس کا پہلے والا حصہ اس مسئلے کا کہ پرندے کے اڑان کی کیفیت سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے لیکن کہہ رہے ہیں مثلا اگر کسی پرندے کی پرواز کی کیفیت معلوم نہ ہو تو اگر وہ پرندہ پوٹا یعنی سنگدانہ رکھتا ہے اور پاؤں کی پشت پر کانٹا رکھتا ہو تو وہ حلال ہے کہیں گے اگر دو نشانیاں اس کے اندر ہیں ہمیں پرواز کی کیفیت کا علم نہیں ہے لیکن اگر دو نشانیاں اس کے اندر ہیں تو وہ حلال گوشت ہوگا ایک نشانی یہ کہ اس میں پوٹا ہو یعنی سنگدانہ یعنی پوٹا اسے کہتے ہیں جو آگے والی دو ٹانگوں سے آگے ایک چھوٹی سی پوٹلی بنی ہوتی ہے جس میں پرندے کا کھانا جمع ہوتا ہے جیسے کہ مرگی کا پوٹا یا سنگدانہ ہوتا ہے ایک نشانی یہ ہو دوسری پاؤں کی پشت پر کانٹا رکھتا ہو ایک نوکی لسا کانٹا رکھتا ہو اگر یہ دو نشانیاں ہیں تو وہ حلال ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ حرام ہے کہیں گے اگر یہ دو نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ہو اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر وہ پرندہ حرام گوشت ہے جن پرندوں کا ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام پرندے مثلا مرگ کبوتر چڑیا یہاں تک کہ شطر مرگ اور مرگ بھی حلال ہیں کہیں گے جو ہم نے پرندوں کی نشانیاں پرندوں کی کیفیت وغیرہ بتائی حلال حرام کے اعتبار سے ان کے علاوہ جو پرندے ہیں مثلا مرگ ہے یا کبوتر ہے یا چڑیا ہے یا شطر مرگ ہے یا مور ہے یہ سارے پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں لیکن بعض پرندوں جیسے حدود اور عبابیل کو زبہ کرنا مقروح ہے کہیں گے بعض پرندے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو حلال لیکن ان کو زبہ کرنا مقروح ہے انہیں زبہ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ مثلا حدود یا عبابیل ہے یہ چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں ان سے زیادہ گوشت بھی آسل نہیں ہوتا اور جو حیوانات اڑتے ہیں مگر پر نہیں رکھتے مسلم مسلم چم گادر حرام ہیں کہیں گے ایسے پرندے جو اڑتے ہیں یہ لیکن پر نہیں ہوتے ان کے وہ حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اور اڑنے والے دوسرے کیڑے مکوڑوں کا بھی یہی حکم ہے کہیں گے باقی جو اس طرح کے اڑنے والے کیڑے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے یعنی کہ حرام ہیں اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار پانچ سو اٹھاسی اگر اس حصے کو جس میں روح ہو زندہ زندہ ہیوان سے جدہ کر لیا جائے مثلاً چکتی بھیڑ کے دم کے پاس کی چربی چکتی ایک بھیڑ کی قسم ہے جس کی دم کے پاس ایک بہت سا بڑی چربی کا تھیلہ سا بنا ہوتا ہے کہیں گے مثلاً اس کی وہ چربی جو ہے یا اس کو جدہ کر لیا جائے یا ہیوان کو زندہ ہوتے ہوئے اس کا کوئی عزوہ اس سے جدہ کر لیا جائے یا زندہ بھیڑ کے گوشت کی کچھ مقدار کٹ لی جائے مثلاً بھیڑ زندہ ہے اسے زباب اگرہ نہیں کیا گیا اور اس کی اس کا گوشت کچھ کٹ لیا جائے تو یہ ساری صورتیں حرام ہے اور نجس بھی ہے یعنی جو حصہ اس کی زندگی میں کٹیں گے وہ نہ تو ہم کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نجس بھی ہے پاک بھی نہیں ہے گویا کہ مردار کی کے حکم میں ہوگا اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی حلال گوشت حیوان کے کچھ اجزاء حرام ہے اور ان کی تعداد چودہ ہے کہیں کہ جو بھی حلال گوشت ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جن کو زبا کر کے یا شکار کر کے حلال کیا جاتا ہے ان کے حلال ہونے کے بعد بھی ان کے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جو پھر بھی حرام رہتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے مثلا خون چاہے حلال گوشت تو اس کا بھی کھانا حرام ہے اگرچہ اس کو حلال طریقے سے زبا کیا گیا ہو اسی طرح اگر مونسو اس کی شرم گاہ اس کا بھی کھانا حرام ہے اور اس کو نہیں کھا سکتے اسی اسی طرح پانچویں چیز بچہ دانی یعنی جو معادہ ہے معانس ہے اس کے پیٹ میں کے اندر جو بچہ دانی ہے اگر وہ نکال لی جائے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے چھتی چیز غدود ہیوان کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں ان غدود کا خانہ بھی حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے ساتھویں چیز کا پورے بیزہ یعنی خوصیتان جو کہ مذکر کی قوت مذکرہ کو قوت بخشتی ہے جن کے ذریعے سے یہ تناسل کا سلسلہ نسل کا سلسلہ بڑھتا ہے ان کپوروں کا یا ان کو بیزہ کہیں یا ان کو خوصیتان کہیں ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے وہ حرام ہے اسی طرح آٹھویں چیز وہ چیز جو بھیجے میں ہوتی ہے اور چنے کے دانے کی شکل کی ہوتی ہے کہیں کہ مثلا یہ دماغ کے اندر جو جو مغز حرام نوی چیز حرام مغز جو ریڑ کی ہڈی میں ہوتا ہے حرام مغز اسے کہتے ہیں کہ جو انسان یا جانور ہائیوان اس کی ریڑ کی ہڈی میں جو مادہ منویہ ہے یا جسے منی کہا جاتا ہے وہ جمع رہتی ہے وہاں جب یہ مباشرت کرتا ہے تو وہ وہاں سے آزائے تناسل کے ذریعے سے خارج ہوتی ہے ورنہ وہ ریڑ کی ہڈی میں جمع رہتی ہے اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے دسویں چیز بنابر احتیاط واجب وہ رگیں جو ریڑ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتی ہیں کہیں کہ وہ رگیں جو ریڑ کے ہڈی کی دونوں طرف ہوتی ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے اسی طرح گیارویں پتہ پتہ اسے کہتے ہیں جو ایک زہریلہ سا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے وہ انسان اور ہیوان کے اندر ہوتا ہے اگر وہ فٹ جائے تو وہ زہر سا فیل جاتا ہے وہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اسی طرح تلی کا کھانا بھی حرام ہے اور مسانہ مسانہ یعنی جس میں پیشاب جمع ہو کے رہتا ہے جب پیشاب مواد جو ہے وہ پانی کا مواد جو پیشاب کے ذریعے سے عزا تناسل کے ذریعے سے نکلتا ہے پہلے وہ مسانے میں جمع ہوتا ہے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کو پیشاب تنگ کرتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے اس کو مسانہ کہتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے اسی طرح آنکھ کا ڈھیلا یہ جو ہماری آنکھ ہے اسی طرح جو انسان کی یا جانور کی جو آنکھ ہے یہ جو اس کا ڈھیلا ہے مثلا آنکھ جب نکالی جاتی ہے تو اتنی کہ ایک گول سا بال کی طرح بنتی ہے تو اس آنکھ کے ڈھیلے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے حرام ہے یہ تمام وہ چیزیں تھی کہ جو ہیوان کو اگر شرعی طریقے سے زباہ بھی کیا جائے تب بھی یہ چیزیں اس میں حرام رہتی ہیں اور ان کا کھانا پینا جائز نہیں ہے وصل اللہ علیہ وآلہ وصلم